بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیمہ حیدر آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی سیمہ حیدر ہر سرخی ہر جگہ ہر چینل پر ایک نام ایک کی چہرہ کیوں دکھائی دے رہا ہے آخر ایسا کون سا کام کون سا کرشمہ سر انجام دے کر آئی ہے سیمہ حیدر کیا اس اسلام چھوڑنے پر بارک بات پیش کرنے کا انداز ہے یہ یا پھر امت مسلمہ کے مو پر زوردار تمامچہ مارا جا رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست پاکستان کا مزاک اڑایا جا رہا ہو کیا انجام ہوگا اس سیمہ حیدر کا آج کی سلیبرٹی اس سیمہ حیدر کل کس جگہ پر ہوگی تو میں عام بات نہیں کروں گی میں بات کروں گی قرآن کی روح سے قرآن پاک کی سورہ بکرا پارہ نمبر دو آیت نمبر دو سو سترہ میں اللہ عز و جل میں نے فرمایا ہے تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے عامال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کے علاوہ آیت نمبر 149 سپارہ نمبر 3 سورت علی مران میں یہ واضح کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹ دیں گے یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے پھر تم نامراد ہو جاؤ گے تو بات صرف اتنی سی ہے اگر دیکھا جائے آج کے دورِ جدید میں سائنسدانوں نے بڑے بڑے سکولرز نے یہ مان لیا ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ حرف حرف حقیقت ہے تو کیسے مانا جا سکتا ہے اس سیمہ حدر کانجا اچھا ہوگا دو مذہب سے تلک رکھنے والو ذرا گوھر سے سن لو آج اب بڑے خوش ہو رہے ہو کہ ہم نے ایک مسلمان کو ہندویزم کا لبادہ پہنا دیا مگر یہ مت بھولیں کہ جو اپنے دینِ اسلام سے مخلص نہ ہو سکی وہ آپ کے ساتھ بھی نہ ہو پائے گی آج آپ کو لگ رہا ہے کہ دینِ اسلام ہار گیا امتِ مسلمہ ہار گئی پاکستان ہار گیا مگر انجام عبرتناک ہوگا آپ سب کا اللہ عز و جل ہمیں اسلام پر موت دے اور نصیمہ حیدر کو نشانِ عبرت بنائیں آمین